السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال چالے سب ٹھیک ہے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھیک ہوں میں نے اب سے کہا تھا نا کہ میں یہ سرپرائز ہے کہ میں کچھ دنوں کے لیے جا رہی ہوں گئی تو میں دبائی کے لیے جا رہی تھی اپنے بھائی نے مجھے میرے بھائی نے بلایا تھا وہ اصل میں خود بھی ایوٹنگ کے لیے آتا جاتا رہتے تو اس دفعہ بس پھر کچھ میں طبیعت کی وجہ سے ڈسٹرپ تھی اس وجہ سے اس نے کہا کہ چلو کچھ دن تم بھی ہمارے ساتھ انجائے کرو تو جی ہمارا سفر شروع ہوا گلیوں کو میں نے چھوڑا اپنی دوست کے گھر اور بہترین دوست جو ہے نا وہ زندگی میں بڑی نعمت ہوتے ہیں اور الحمدللہ میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ ایک بہترین دوست میرے ساتھ ہے بہت سارے دوست ہیں لیکن مغلس بہت کم ہیں ان سب میں باقی ہے وہ تو چلے انشاءاللہ بات کروں گی میں اس پر تو اب جی سفر ہمارا شروع ہو چکا ہے کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی کچھ ایسا نہیں تھا میرے دل میں کہ میں آؤں گی اور میں یہ کروں گی میں وہ کروں گی کچھ ایسا کروں گی الحمدللہ الحمدللہ پھر بھی میں کہتا ہوں میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اس قابل کیا ورنہ میری کیا اوقات کہ میں رکشہ پہ بھی نہ گیٹ سکوں اور اس اللہ پاک کی ذات نے مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے بہترین مسئلہ تھا کر دیا میری بھائی کی صورت میں تو جی جناب جہاز تیزی سے چل پڑا اور ہم لوگ رما دما اپنی منزل پہ ہو گئے تھوڑا جہاز لیٹ تھا لیکن شکر ہے اتنا زیادہ لیٹ نہیں تھا پھر بھی ہم لوگ ٹائم پہ پہنچ گئے تو یہاں پھر جہاز نے اڑان بری تو میں نے پھر دیکھا آسمان پہ نہ زمین پہ نہ آسمان پہ درمیان میں میں نے اپنے ملک کو دیکھا اور اپنے شہر سیال کو دیکھا بہت خوبصورت لگتا ہے یقین مانے اور میں بس اللہ کا شکر ادا کرتی رہی سارا راستہ اور دعائیں کرتی رہی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اس قابل کیا میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی بے شک اللہ بڑا رحیم ہے اور بڑا کریم ہے میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ رحم والا معاملہ اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہم لوگ بہت بہت ساری آسانیوں میں رہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں بڑی نیک ہوں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں میں ایک دنیا دار بن دی ہوں اللہ پاک مجھے دیندار بھی بنائے اور بے شک میں اللہ تعالیٰ کے سب معاملات کو خیر خیریت سے نفتا سکوں جے تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہاں پہ شاید کیمرہ میں اتنا زیادہ واضح نہیں ہے ویسے میری نظر نہیں ہٹی پھر یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹیز آتے رہے ہیں پھر ظاہر ہے رات کا ٹائم تھا اتنا زیادہ ہر چیز نظر نہیں آ رہی تھی پھر بھی جتنا ہو سکا میں ویڈیو بنائی ہے میں نے آپ لوگوں کے لئے کہ میں اپنی ہر خوشی میں اپنی ہر چیز میں اپنے ساتھوں کو ساتھ رکھوں اپنی فیملی کو ساتھ رکھوں اور یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اپنی فیملی کے لئے ہر چیز کر لیتا ہے تو میرے بچے میرے لئے بہت خوش ہیں اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ ہر کسی نے میرے بہن بائی میری بہنیں میری بڑی بہنیں میری چھوٹی بہنیں سب ہی میرے لئے بہت خوش تھے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے استعابل کیا ہے جناب اچھائی اگر ہم کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے تو کوشش کریں ہم کسی کے ساتھ برائی بھی نہ کریں آسانیاں بھانٹ لیں گے آسانیاں ملتی رہیں گے جب تک آسانیاں بھانٹے رہیں گے تب تک آسانیاں ہمیں ملتی رہیں گے تو یہ جناب دبائی کا ہو گیا سلسلہ شروع آگے سے یہ دور سے ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک ٹری میں چھوٹے چھوٹے ستارے کسی نے کیا بادل بھی ہیر کافی زیادہ تھے بادلوں کے آج میں بتانی نظر آ رہے ہیں یا نہیں آپ کو خیر بادلوں سے گزر کے پھر ہم دوبائی سٹی دوبائی کو دیکھی رہے تھے دیرہ دوبائی یقین گھرے میں بتانی سکتے ایسا لگتا ہے جیسے ایک پلیٹ میں خوبصورت ستارے کسی نے سجا کے رکھ دیا ہوئے ہیں اللہ کی شان اور قدرت میں احران ہوں سہرامی اللہ تعالیٰ نے ایسی بہار رکھی ہوئی ہے کہ دل خوش ہو گیا دیکھ میں ذاتی طور پر دوبائی کو نہیں پسند کرتی اس کی گرمی کی وجہ سے شاید میرے لیے میں نے کبھی بھی وہاں جانے کی کوشش نہیں کی لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھے سفر ہی وہاں پہ کروائے اور بے شک میرا اللہ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں اور جیسے جیسے میں دیکھ رہی تھی میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوتی جا رہی تھی کہ اللہ تیرا شکر ہے اتنی خوبصورتی بھی اس دنیا میں ہے اور یہ دنیا واقعی بڑی خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے انسانوں کو بھی قابل کیا کہ وہ یہ سب کچھ دیکھ سکے خیر یہ جہاز ہمارا لینڈ کر رہا تھا اور باہر میرے بھائی اللہ خیار کرے وہ بیٹھ کر رہے تھے ائرپورٹ پہ جہاز آہستہ 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 پہ اتر رہا ہے یہ بھی ایک بہترین یقین مانے بڑا اچھا جو ہے وہ کہتے ہیں نا تو جربہ ہوتا ہے انسان کا کہ ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ آسانیاں بانٹ نہیں شروع کر لیں ہم لوگ ہماری زندگی میں آسانیاں آتی جاتی ہیں ہم اس قابل کہاں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندوں میں ہو سکیں پھر بھی جس قدر ہو سکیں جتنا ہو سکیں جتنی ہماری حمد ہے شکر اس کا ادا کرتے رہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑے بڑے کام کریں گے تو ہم آسانیاں بانٹے لیں گے کسی کو چھوٹی چھوٹی تکلیف سے نکال دیں یقین مانے آپ کی بڑی بڑی تکلیفیں دور ہونا شروع ہو جائیں گے میرا یہ ذاتی تجربہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہر طریقے سے بہترین ہی بنایا ہے ہم نہیں جانتے کہ ہم کسی کو اپنی مرضی کے مطابق کریں گے تو وہ ویسا ہی ہو جائیں گے یہ جناب میں نے پکچر لی تھی بہت حبصورت اور یہ پھر بھائی کے ساتھ اپنے ہوتیل جاتے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نظر ابت سے بچائے پلیز ماشاءاللہ ضرور پڑھئیے گا اور میں کہتی ہوں کہ خوش قسمت ہوں میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے اتنی پیار کرنے والے ہر رشتہ میرا بہنوں کا بھائیوں کا دوست کا ہر چیز ہر چیز بہترین پھر ہم نے کھانا کھایا اور اس کے ساتھ مجھے میری بینیوں کو